بسم اللہ الرحمن الرحیم فیل اور جملہ فیلیہ یہ ہمارا آج کا سبق ہے اور اس سے پہلے کل میں ارز کر رہا تھا کہ ہم نے ایک اور مائلڈ سٹون ایچیو کیا اور وہ یہ تھا کہ ہم نے جملہ اسمیہ کو بھی ختم کر دیا اور اس سے متعلقہ جتنے بھی دوسرے اصول تھے اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ٹاپکس تھے وہ بھی ہم نے کر لیے ہیں اب ہم آگئے ہیں فیل کی طرف اور جملہ فیلیہ کی طرف یہ وہ ٹاپک ہے جو کافی طویل ہے اب آخر تک یہ سمجھئے کہ اسی کو ہی آگے چلنا ہے اور ہم اسی کو ہی آگے پڑھیں گے مختلف طرح سے اور اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے اس کے تمام قواعد کے ساتھ تو فیل کیا ہوتا ہے یہ اب ہمیں دیکھنا ہوگا ایسا کلمہ جو بتاتا ہے کہ کون سا کام ہو رہا ہے یعنی یہ ایسا جملہ ہے جس میں کوئی ایسا جملہ ہوگا جس میں کوئی کام ہو رہا ہوگا کام ہو رہا ہوگا تو کوئی کام کرنے والا بھی ہوگا اور ممکن ہے کہ جس کے اوپر کام ہو رہا ہو جس کو مفعول کرتے ہیں وہ بھی ہو تو فیل تو اس میں لازمی ہوگا کسی نہ کسی کام کا ذکر اور یہ بھی اس سے پتا چل رہا ہوگا کہ کام ہو چکا ہو رہا ہے یا ہو جائے گا آگے یعنی اس میں جو زمانہ ہوتا ہے ماضی مستقبل یا حال اس کا بھی آپ کو ہنٹ مل جائے گا کہ اب کی بات ہو رہی ہے گزرے ہوئے وقت کی بات ہو رہی ہے یا آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کلمہ جو بتاتا ہے کہ کون سا کام ہو رہا ہے اور کس وقت میں ہو رہا ہے یہ دونوں چیزیں ہمیں فیل سے ہی پتا چل جائیں گے یعنی جو ایک لفظ ہوگا نا پورے جملے میں جس کو فیل کہیں گے اسی سے ہی یہ دونوں انفرمیشن مل جائیں گے پھر اس کے علاوہ کیا ہوگا فیل کے علاوہ فائل ہوگا بعض دفعہ نہیں بھی ہوگا اور اس کے علاوہ کیا ہوگا مفعول ہوگا مفعول بھی ہونا یا نہ ہونا اس کا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے لیکن ایک جملہ فیلیہ میں فیل کا اٹسلف اپنے آپ کا یعنی فیل ایک ایسی چیز ہے جس کا ہونا بہت ضروری ہے تو یہ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسا جملہ فیلیہ ہوگا کہ فائل بھی ہو نہ ہو مفعول کا ہونا نہ ہونا بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے تو عربی میں یہ پرویین موجود ہے کہ جملہ فیلیا میں فائل بھی نہ ہو فائل بھی نہ ہو سوری فائل بھی نہ ہو مفعول بھی نہ ہو کچھ اور بھی نہ ہو بس اگر فیل ہو تو وہ پورا جملہ مکمل ہو سکتا ہے اس کی مثال ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھیں گے اور آپ کافی اس کو کیا کہتے ہیں اپریشیٹ کریں گے کہ ماشاءاللہ اس لینگویج میں یہ کمالات بھی موجود ہیں یہ وہی والی بات آگئی جی کہ ایسا کلمہ جس میں زمانہ بھی پتا چل جائے کہ کام کب ہو رہا ہے اور کام کون سا ہو رہا ہے تو اسے اب فیل کہیں گے اور ایسا جملہ جس میں کسی کام کے ہونے کا ذکر ہوگا اسے جملہ فیلیا کہیں گے بلکہ زیادہ precise definition اس کی یہ کہنی چاہیے مجھے جملہ اسمیہ کے opposite جملہ فیلیا ہوتا ہے جو جملہ فیل سے شروع ہوگا وہ جملہ فیلیا ہوگا اور جو جملہ اسم سے شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا چاہے اس کے بعد فیل بھی ہو لیکن شروع اسم سے ہوگا تو جملہ اسمیہ ہوگا شروع فیل سے ہوگا تو جملہ فیلیا ہوگا اور فیل وہ چیز ہے فیل جو کہ کسی زمانے اور اس زمانے میں ہونے والے کام کے بارے میں بتائے گا عربی میں دو طرح کے زمانے پائے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے ماضی اور ایک ہوتا ہے مزارے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ باقی لینگویجز میں عام طور پر تین زمانے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ماضی جسے past کہتے ہیں پھر ایک موجودہ زمانہ جسے حال کہتے ہیں present اور ایک future ہوتا ہے مستقبل لیکن عربی میں مزارے میں ہی حال اور مستقبل کور کیا جاتا ہے اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ اب کی بات ہو رہی ہے یا آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے تو وہ بڑے آرام سے پتا چل جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہی ایسا بہت کچھ موجود ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بات اب کی ہے یا آنے والے وقت کی ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے کوئی اس میں ایسی confusion نہیں ہے ماضی اور مزارے کی آپ کے پاس definition سامنے کھل کے آگئی ہے گزرا ہوا زمانہ تو ماضی موجودہ یا مستقبل کا زمانہ تو وہ آگیا مزارے ایک منٹ ہی جازت دے تو ایک pointer کو select کرنی ہے جائے اچھا جی fail جو ہے جس سے اندازہ ہوگا وہ والا لفظ یا وہ والا کلام کلمہ جس سے اندازہ ہوگا کہ کام کونس ہے اور کام کا وقت کونس ہے اس کو fail کہتے ہیں عام طور پر وہ تین حرفی ہوگا ایک پہلا حرف ایک درمیان والا حرف اور ایک تیسرا حرف تو پہلا دوسرا تیسرا کی بجائے اس کو جنرلی ایسے کہا جاتا ہے پہلا کلمہ جو بھی ہو اس کو فا کلمہ کہہ دیا درمیان میں جو بھی ہو اس کو ہم این کلمہ کہہ دیں گے اور آخر کلمہ جو بھی ہو اس کو لام کلمہ کہیں گے یہاں پر تو exactly practically یہ فا این اور لام ہیں لیکن اگر میں کہوں کاتا با تو کاتا با میں کاف سب سے پہلے ہے تو وہ فا کلمہ ہو جائے گا تا درمیان میں ہے تو وہ این کلمہ ہو جائے گا اور با جو ہوگا وہ کیا کہے گا وہ لام کلمہ کہلائے گا تو یہ اس طرح سے آپ کے سامنے فا کلمہ این کلمہ اور لام کلمہ سامنے آپ کے آگئے سلاسی مجرد کی ایک definition بتانا آپ کو ضروری ہے بات یہ ہے کہ مجرد ہوتا ہے original unprocessed جس کو آپ نے ملاوٹ سے پاک رکھا ہو مجرد اسی طرح سے یہ کہلے کہ unmarried person کو بھی مجرد کہا جاتا ہے کہ ابھی وہ stand alone ہے وہ اکیلہ ہے ابھی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اور coupled up نہیں ہے وہ اپنی originality میں موجود ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اب سلاسی مجرد کیا ہوتے ہیں عام طور پر جو fail ہوتے ہیں fail کیسے میں نے مثال دی کاتا با کی اسی طرح زارا با اسی طرح سے آکالا اور بہت ساری مثالیں اس طرح سے آپ کے سامنے ہوگی وہ تین حرفی ہوتے ہیں عام طور پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان تین حروف میں ایک چیز اضافی آ جاتی ہے جیسے اگر میں کہوں قاتالا تو ایک لفظ قاتالا بھی ہے جو الف کے ساتھ ہے قاتالا اور قاتالا تو قاتالا کے مطلب کو تھوڑا سا modify کرنے کے لیے اس میں الف ڈال دیا جاتا ہے اور وہ قاتالا ہو جاتا ہے تو وہ جو تھوڑا سا ملاوٹ کر دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں کہ وہ سلاسی مزید ہے کہ تین تو تھے ہی سلاسی تو تھے ہی اس میں ایک چیز add کر دی مزید ڈال دی تو وہ سلاسی مزید کا چپٹر تو ذرا آخر میں آئے گا لیکن یہاں مجرد بتانے کے لیے کہ جو بالکل ان تین سے حرفی جو فیل ہوگا اسے سلاسی مجرد کہیں گے سلاسی مجرد میں سب سے زیادہ اب سلاسی مجرد جو ہوتا ہے نا وہ تین طرح کے اوزان پر آتا ہے فاعلا، فائلا اور فاعولا فا اور لام کلمہ ہمیشہ زبر والے ہوتے ہیں اور این کلمہ زبر والا بھی ہو سکتا ہے زیر والا بھی ہو سکتا ہے اور پیش والا بھی ہو سکتا ہے سب سے زیادہ تعداد عربی میں اس کی ہے فاعلا کے وزن پر آنے والے اس کے بعد فائلا کے وزن پر آنے والے اور اس کے بعد فاعلا کے وزن پر آنے والے اس کی بھی مثالیں ابھی آپ کے سامنے آنے والی ہیں مجرد اور مزید میں فرق میں نے کچھ بتانے کی آپ کو کوشش تو کی ہے جیسے میں نے بتایا کہ داخلہ وہ داخل ہوا اور اگر ہم کہے آدھ خالہ تو اس میں ہم نے اس کے مطلب کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنے کے لیے اس میں علف لگا دیا ایک اصول کے تحت جو کہ اصول سامنے ہمارے آئے گا کچھ دنوں میں اب اس یہ ہے کہ داخلہ وہ داخل ہوا آدھ خالہ اس نے داخل کیا پہلے وہ خود داخل ہونے والا تھا اب وہ کسی اور چیز کو داخل کر رہا ہے تو یہ کیا ہوا یہ سلاسی مجرد ہے اور یہ مزید ہے کیوں مزید ہے اس میں مزید ایک لفظ ڈال دیا گیا علف تو مزید کی once again I would like to say کہ ہم تفصیل بار میں پڑھیں گے لیکن مجرد کو سمجھانے کے لیے مزید کی تھوڑی سی یہاں پہ اس کی تعریف اس کا تعریف ضروری ہے اب ایک چیز اور دیکھیں گے کہ داخلہ کو جب ہم گردان میں لے جائیں گے جیسے دو بندوں اگر داخل ہوئے تو داخلہ 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 اس طرح سے آگے گردان چل لی ہے تو جب گردان میں آپ چلے جاتے ہیں تو پھر داخلہ میں کچھ چیزیں ایڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے گردان کی وجہ سے جو الفاظ ایڈ ہوتے ہیں وہ اس کو مزید نہیں بناتے ہیں وہ مجرد ہی رہتا ہے لیکن گردان اس کی مختلف پوزیشنز کو واضح کرتی ہے یہ بھی میں ابھی اگلی سلائڈ پہ آپ کو اگلی چند ایک سلائڈوں میں اس کو واضح کرنے والا ہوں انشاءاللہ اس بات بلکہ پہلی ہی سلائڈ آگئی یہ بتانے کی کوشش کیے ابھی ہم نے فعالہ کی بات کی جیسے کہ اس سلائڈ میں فعالہ لیکن فعالہ کے ساتھ آگے تیرہ ساتھی اور بھی ہوں گے جو کہ عام طور پر گردانوں میں ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں فعالہ جو ہے تین حرف بلو کلر میں لکھے ہوئے ہیں اور باقی جو کچھ اس میں ایڈ ہو رہا ہے وہ سرخ رنگ میں لکھا ہوا ہے تو سرخ رنگ میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ گردان کی طرف سے آ رہی ہیں وہ اس کے مطلب کو کسی اور طرح سے بدلنا نہیں چاہ رہی جیسے داخل ہونے سے داخل کرنا بن گیا تھا وہ کچھ اور معاملہ تھا لیکن یہ ہے کہ یہ گردان بتاتی ہے کہ یہ کام ایک سے ہونے والا ہے دو سے زیادہ سے مونس سے تم سے مجھ سے مطلب وہ جو ہم نے ایک ترتیب پڑھی ہوئی ہے کہ مذکر اور مونس کے لیے لگ لگ الفاظ پھر جو تھرڈ پرسن ہے اس کے لیے لگ سیکنڈ پرسن کے لیے لگ اور فرسٹ پرسن کے لیے لگ تو گردان یہ آپ کے سامنے ہے فیل تو فعلہ پہلا کلمہ ہے اوریجنل ہے کس لیے ہوتا ہے وہ تعریفی سمجھ لے کہ وہ ریپریزنٹیو ہے تعریف کروا رہے ہیں اپنے پورے باقیوں کامی تو ہوتا ہے واحد مذکر غائب اگر کوئی کام واحد مذکر غائب نے کیا تو فعلہ اگر واحد نے نہیں دو نے کیا تو پھر فعلہ اور اگر تین لوگ تھے یا تین سے زیادہ تھے مذکر تھے غائب تھے انہوں نے ایک کام کیا تو ہو جائے گا فعلو تو یہ گردان آپ کو یاد کرنی ہوگی اور تاکہ ہم اس سے آگے جملے جو ہے ان کو سمجھ سکیں بنا سکیں مونس اگر کوئی کام کرے گی واحد ہوگی مونس ہوگی اور تھرڈ پرسن ہوگی غائب ہوگی تو فعلت دو ہوں گی تو فعلتا اور زیادہ ہوں گی تو فعلنا اگر ایک کام تم نے کیا تم واحد ہو مذکر تو فعلتا تم نے کیا تم دو نے کیا تو فعلتو ما اور تم زیادہ لوگوں نے کیا تو فعلتو اسی طرح سے تم مونس نے اگر ایک کام کیا تو فعلتی کیا مطلب ماضی میں کیا اور اگر دو نے کیا تو فعلتو ما اور تم لوگ زیادہ تھی تو پھر کیا ہوگی فعلتو نا میں نے کیا تو فعلتو اور ہم نے کیا تو فعلنا تو یہ آپ کے پاس چودہ سیہے آگے ماضی کی گردان کے ماضی کی گردان کے اور ونس اگین آپ دیکھیں اصل چیز یہ تھی فعالا یہ تین حرفی ہیں سلاسی ہیں مجرد ہیں یہ سارے بھی سلاسی مجرد ہی ہیں لیکن ایک سے دو بنانے کے لیے دو سے زیادہ بنانے کے لیے یعنی ان کا تعلق یہ جو حروف آ رہے ہیں یہ اس کے مطلب نہیں بدل رہے بلکہ صرف صرف اس کی پوزیشن بدل رہے ہیں in terms of first person second person third person مذکر مونس اور واحد جمع تصدیع کے لحاظ سے اب تک بتائیں جی کوئی بات جو ابھی تک کنفیوز کر رہی ہو یہ کریں گے تو آپ اس کو یاد ٹائم لگے گا لیکن سمجھنے کے لحاظ سے اگر کوئی دیکھ کرنا تو بتائیے گا نہیں سر کوئی پرابلم نہیں چل دو آوازیں آئی میرا خیال ہے کہ دونوں ایک بات کہہ رہی تھی جی ایک خاتون نے بھی کچھ کہا کارلی مجھے بتائیے گا کلیر ہے جی سر الحمدللہ اوکی آگے چلتے ہیں اب دیکھیں جی فائلہ کے وزن پہ جو گردان ہوگی وہ کیا ہوگی وہ فائلہ فائلہ فائلو نہیں بلکہ این کلمہ کے وزن کو اس کے اوپر جو اس کے نیچے جو زیر ہے کسرہ ہے اس کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے فائلہ فائلہ فائلو فائلت فائلتا فائلنا فائلتا اس طرح سے ہو گیا سب کچھ ویسا ہے صرف این کے نیچے زیر آگئی اور اگر پیش آجے گی این کے اوپر تو فائلہ فائلہ فائلو ہو جائے گا اس کے علاوہ اور کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئے گی باقی آپ نے یاد کرنا ہے اور definitely پھر آپ بھی اس پہ تھوڑا سا وقت لگائیں گے اچھا جی پہلا جو وزن ہے جس میں این کے اوپر زبر ہے تو اس کے وزن پر آنے والے کیا ہے یعنی تارا کا اس نے چھوڑا جالا سا وہ بیٹھا جامعہ اس نے جمع کیا جہادہ اس نے جہاد یعنی کوشش کی جہادہ کوشش حملہ اس نے اٹھایا حمل جو ہے وہ وزن کو کہتے اور زاماہ اس نے زبا کیا زکرہ اس نے یاد کیا ٹھیک ہے جی یہ جو آپ کے سامنے ابھی جو چیزیں آئی ہیں یہ فائلہ کے وزن پر آنے والے کچھ کچھ کیا تھے کچھ فیل تھے بے شمار ہیں لیکن یہ آپ کے سامنے سادہ اٹھ رکھے گئے تاکہ ابھی سالے آپ کے سامنے واضح ہو جائیں فائلہ فائلہ کے وزن پر آنے والے بھی کافی سارے جن میں سے کچھ ہے تابعہ اس نے اطاعت تباعت کی یعنی اس نے پیروی کی حابیتہ وہ ضائع ہو گیا حابیتت آمالہم تو آمال چونکہ جب مکسر غیر آقل ہے تو اس کے لیے مغندس کا سیغہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حابیتت جیسے فائلہ سے فائلت حازنہ وہ غمگین ہوا حاسبہ اس نے حساب لگایا گمان کیا اندازہ لگایا حافظہ اس نے حفاظت کی حامدہ اس نے تعریف کی حمد اسی سے ہے اور خاسرہ اس نے نقصان اٹھایا آگے تیسرا وزن بھی آجائے گا فعولہ تو باؤدہ وہ دور ہوا حسنہ وہ اچھا ہوا زعوفہ وہ کمزور ہوا عامدہ وہ غلام ہوا کاروما وہ قریب ہوا کاروما وہ بائزت ہوا آمونہ وہ امانتدار ہوا اچھا وہ سب کچھ خود ہوا یہ نہیں ہے کہ اس نے دور کیا اس نے وہ کسی اور کو اچھا کیا اس نے کسی اور کو کمزور کیا بلکہ ہوا کیا نہیں ہوا 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 جب آ رہا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ وہ والا عمل جو اپنے اوپر لگ ہوتا ہے اسے ہم فعل لازم کہتے ہیں ایسا کام جو کہ ایک اوپر کیا جاتا ہے جیسے وہ برا اس نے بارا نہیں وہ برا تو مارنا متعدی ہے اور مرنا لازم ہے انگلیش میں اس کو ٹرانسٹو اور ان ٹرانسٹو کہتے ہیں جو کہاں آپ نے ایسا کیا کہ کسی کے ساتھ کیا کسی پہ اس کا اثار پڑا وہ ٹرانسٹو ہوتا اور جو اپنے اوپر اس کا اثار پڑا وہ اہ ہوتا ہے ان ٹرانسٹو اس کا یہ بھی ایک یا ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو کا یہ لازم اور متعددی کا بھی آگے ایک سبق ہے وہاں پر انشاءاللہ اس کو زور آزمائی کے ساتھ پڑھیں گے اچھا جی جملہ فیلیہ ابھی ہم فیل کی باتیں کر رہے تھے اب جملہ فیلیہ پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں فیل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فیلیہ کہلاتا ہے اس میں ظاہر ہے اسم بھی ہوگا اس میں عام طور پر دو اسم ہوتے ہیں ایک اسم وہ ہوتا ہے جو کام کرتا ہے اب دوسرا اسم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کام ہوتا ہے تو اسم تو ہوتا ہی ہے لیکن آگاز فیل سے ہوتا ہے فیل کو ورب کہتے ہیں عام طور پر یہ شروع میں آتا ہے عام طور پر فیل کے بعد فائل یعنی سبجیکٹ لکھا جاتا ہے یہ اسم ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں فائل کام کرنے والا اور اس کی حالت ہمیشہ حالت رفع ہوتی ہے اس کے بعد مفعول آ جاتا ہے یہ وہ یہ بھی ایک اسم ہوتا ہے اور یہ وہ والا اسم ہوتا ہے جس کے اوپر کام ہوتا ہے یا جس وقت میں کام ہوتا ہے یا جس جگہ میں کام ہوتا ہے یا جس وجہ سے ہوتا ہے یہ باتیں آپ جانتے ہیں تو وہ سب چیزیں جو ہوگی چاہے وہ شخص جس کے اوپر کام ہوا یا جس جگہ کام ہوا یا جس وجہ سے کام ہوا وہ ساری چیزیں کسی نہ کسی شکل میں مفعول ہوں گی جتنے بھی مفعول ہوں گے جس قسم کے بھی مفعول ہوں گے سارے حالتیں دسپ میں ہوں گے حالت رفع میں صرف فائل ہوگا اس کے علاوہ جملہ فیلیا میں باقی جو کچھ ہوگا وہ حالتیں دسپ میں آئے گا اور حالت جرک آپ کو پتا ہے کہ وہ کب پیدا ہوتی ہے جب کوئی جار مجرور آ جائے یا جب کوئی مضاف علیہ آ جائے تو یہ سمپل سا رول ہے جی تو یہ آج اس ایک لحاظ سے تمام تر جملوں کو آپ سمجھ لیں کہ جملہ اسمیہ میں بھی فائل جو ہوتا ہے عام طور پر خبر بھی رفع میں ہوتی ہیں اور اسم بھی جو مبتدا ہوتا ہے وہ بھی رفع میں ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اور جملہ فیلیا میں پہلی چیز فائل حالتیں رفع میں ہوگا فائل باقی ہر چیز حالتیں دسپ میں ہوگی اور حالتیں جر جو ہے اس کی تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ کیا اس کا بندوبست ہے یا دجار مجرور اور یا مضاف مضاف علیہ مفعول کی اقسام کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں وہ ہم نے شروع میں اس کو ٹچ کر لیا تھا کہ جس اسم پر کام ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے جس وقت پر ہوتا ہے وہ بھی مفعول ہوتا ہے جس جگہ پر ہوتا ہے وہ بھی مفعول ہوتا ہے جس حالت میں ہوتا ہے وہ بھی مفعول وجہ بھی مفعول اور یہ سب اسمیں حالتیں دسپ میں ہوتے ہیں یعنی جملہ فیلیا میں فائل کے علاوہ فائل کیا ہوگا حالتیں رفع میں اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا حالتیں دسپ میں ہوگا اور تمام چیزیں منصوب ہوں گی اور منصوب ہونے کے ناتے ان کو آپ کہیں گے کہ تمام چیزیں کسی نہ کسی طرح سے مفعول ہیں چاہے مفعول بھی ہی ہے مفعول فی ہی ہے کچھ بھی ہے اور حالتِ جر اگر آجاتی ہے جر مجرور آجائے گا تو وہ چیز حالتِ جر میں چلی جائے گی اور اس کے علاوہ یہاں انہوں نے واضح نہیں کیا وہ میں ارز کر رہا ہوں آپ سے کہ کوئی مضاف مضاف علیہ بھی اگر ہوگا تو مضاف علیہ حالتِ جر میں ہوگا تو یہ جو لائنیں جو تھی یہ بڑی امپورٹن ہیں اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا یعنی یہ دس پوائنٹ پوائنٹ نمبر فور ایکسلین ہوگی آپ کے سامنے اب کچھ مثالیں دیکھیں قاتلہ قتل کیا قاتلہ یہ نہیں واحد مذکر غائب کے لیے جس نے قتل کیا وہ غائب ہونا چاہیے تھرڈ پرسن ہونا چاہیے نہ میں نہ آپ بلکہ تھرڈ پرسن مذکر ہونا چاہیے واحد ہونا چاہیے تو بالکل ایسا ہی ہے حامد حامد واحد مذکر غائب ہے اور حالتِ رفعہ میں ہیں قتلہ حامدن خالدن جس نے قتل کیا وہ حالتِ رفعہ میں تو ظاہر حالتِ رفعہ میں حامد ہے خالد نہیں ہے نہازہ حامد جو ہے وہ فائل ہے اگر خالد کو پہلے بھی لکھ دیتے حامد کو بعد بھی لکھ دیتے تو عربی میں گرامیٹک مسٹیک نہ ہوتی نو پرابلم قتلہ خالدن حامدن بھی ٹھیک ہے لیکن عام طور پر جملے کی خوبصورتی یہ ہے کہ فائل کے بعد فائل اور فائل کے بعد مفعول قتلہ حامدن خالدن یہ ایک ایسا ٹیپیکل جملہ فیلیا ہے جس میں فائل بھی ہے مفعول بھی ہے لیکن یہ دیکھیں قتلہ خالدن اس میں انفرمیشن تھوڑی سی کم ہے لیکن جملہ یہ بھی مکمل ہے کہ خالد نے قتل کیا سوری خالد کو قتل کیا قتلہ خالدن قتل کیا خالد نے سوری خالد کو خالد کو اس لیے کیونکہ حالت نصب میں ہے یہ قتل کرنے والا نہیں ہے قتل ہونے والا ہے تو اس میں اب آپ کو یہ پتا ہے کہ خالد تو قتل ہوا کیا کس نے اب حامد صاحب کا تو نہیں پتا کہ حامد نے کیا لیکن یہ ضرور پتا چل رہا ہے اس سے کہ قتل کرنے والا جو ہے وہ واحد مذکر غائب ہے وہ واحد ہے تھرڈ پرسن ہے اور مذکر اتنی چیز یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ جو چیز ہے اس کی انفرمیشن اس کے اندر پہلے بھی موجود تھی یہ ایکسٹرا انفرمیشن تھی لیکن اب بھی وہ ساری انفرمیشن یہ کون ہے کیسا ہے نام کے علاوہ اس کی جنس کا پتا چل رہا ہے اور اس کے تھرڈ پرسن ہونے کا پتا چل رہا ہے اور اس کے اکیلے ہونے کا واحد کا ذکر پتا چل رہا ہے آگے چلیں اگر میں یہ کہہ دوں قتلہ ہو تو بات اب بھی ٹھیک ہے یہ خالد کی جگہ آپ نے زمیر لگا دی قتلہ ہو دیکھیں نا خالد کی جگہ ہوا آئے گی جڑ جائے گی تو ہوا آ جائے گی اور ہوا یہاں پر یہ چونکہ حالت نصب میں تھا اس کو آپ حالت نصب ہی کہیں گے قتلہ ہو کیونکہ ویسے ہو کا پتا نہیں چلے گا کہ جڑا ہوا ہے جو زمیر ہوتا ہے وہ مفعول وہ نصب بھی ہو سکتا ہے جر بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہ کسی مفعول کی جگہ ہے مفعول منصوب ہوتا ہے لہٰذا یہ منصوبہ ہے منصوب ہے قتلہ ہو تو اس سے بھی سمپل ہو سکتا ہے جی وہ ہے قتلہ یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے کہ کسی واحد مذکر غائب نے قتل کیا انفرمیشن تھوڑی سی کم ہے لیکن جملہ مکمل ہے ایک ہی لفظ جو کہ نہ فائل ہے نہ مفعول ہے بلکہ فیل ہے وہ پورا جملہ مکمل کر رہا ہے یہ بات کلیر ہو جانی چاہیے جی کلیر ہے جی چلے جی آگے چلتے آگے مثالیں ہیں جی ٹھیک ہو کہا جی قرآنی مثالیں ہیں فعلہ کے وزن پر ہے خالہ کا اس نے پیدا کیا خالہ کا تو آگے دیکھیں خالق الانسان من علاقن سورہ علق کی دوسری آیت خالق الانسان اب یہ دیکھیں الانسان فائل نہیں ہو سکتا حالتِ نسب میں ہیں خالق الانسان کسی واحد مذکر غائب نے انسان کو پیدا کیا من علاقن کس سے پیدا کیا اس کو چپکنے والے مادے سے علاق سے پیدا کیا تو یہ فائل اندر چھپا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالی فائل ہے واحد مذکر غائب ہے وہاں اللہ تعالی کا نام نہیں آیا لیکن واحد مذکر غائب اللہ تعالی وہ یہاں پر ویسے تو واحد مذکر غائب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں ہم کانٹیکسٹ کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ذرف ہے تو خالق الانسان یہاں پر فیل آگیا آگے مفعول آگیا اور آگے فردر ایکسٹینشن آگی تفصیل آگئی اور جو حالتیں وہ جو جار مجرور کی صورت میں آگئی آگے ہے جی راکبہ فائلہ کے وزن پہ یہ فائلہ کے وزن پہ تھا یہ فائلہ کے وزن پہ راکبہ وہ سوار ہوا سوار ہونے والا واحد مذکر غائب ہے راکبہ بھی اپنی گردان کا پہلا سیغہ نمبر ون ہے جو واحد مذکر غائب کے لیے ہوتا ہے اچھا راکبہ وہ سوار ہوا لیکن یہاں پر آگیا راکبہ ہم نے آج ذرا گردان پر ٹائم نہیں لگایا جب اس کے ساتھ الف آ جائے گا تو دو ہو جائیں گے راکبہ یہ الف ہے ساتھ گردان کی طرف سے آیا ہوا الف فلاسی مزید نہ سبجھئے گا اس کو تو یہ آگیا راکبہ دو سوار ہوئے فس سفیدہ تھی کشتی میں یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ فائل کا بھی ذکر نہیں ہے مفعول کا بھی ذکر نہیں ہے اور مفعول کا ذکر ایک لحاظ سے فی کے ساتھ چونکے جڑ کے آ گیا راکبہ راکبہ سفیدہ بھی ہو سکتا تھا لیکن زیادہ واضح کرنے کے لیے انہوں نے کشتی میں سوار ہوئے تو وہ دونوں مرد یعنی مذکر غائب دو مذکر غائب ان کا نام یہاں پر یعنی موسیٰ اور خضر نہیں لکھا گیا لیکن وہ دو مذکر اور تھرڈ پرسنز بیٹھے سوار ہوئے فس سفیدہ تھی کشتی میں تو اس جملہ ایفیلیہ پہ گوھر کیجئے شروع میں فیل ہے اور اس کے بعد جار مجرور ہے تو فائل اور مفعول اس شکل میں نہیں ہیں جو کہ ٹپیکل جملہ ایفیلیہ کا ہوتا ہے لقیہ لقیہ ہوتا ہے جی بلا اس نے ملاقات کی لقیہ کیا ہوگا ان دونوں نے ملاقات کی یہاں بھی وہی والی مثال کہ لقیہ غلاما غلاما مفعول ہے اور حالت دس میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں تو ان دونوں نے ملاقات کی لڑکے سے یہاں بھی موسیٰ اور حارون حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کا ذکر نہیں ہے اور جملہ پھر بھی مکمل ہے کہ ان دونوں نے بردوں نے تھرڈ پرسنز نے ایک لڑکے سے ملاقات نسیہ وہ بھول گیا نسیہ وہ دونوں بھول گئے پوتا اما وہ دونوں اپنی بچھلی کو بھول گئے وہ دونوں اپنی بچھلی کو بھول گئے تو یہاں بھی ایک طرح سے میں تمہارا ریپیٹ کر دوں کہ نسیہ یہ فیل ہے اس میں جنہوں نے کئی طرح کی انفرمیشن چھپی ہوئی ہے کام کیا ہوا ہے بھول جانا اور کرنے والے کون ہیں دو مرد حضرات ہیں اور زمانہ کون سے جو کہ ماضی کا ہے یہ فائلہ کے وزن پہ جو چیزیں یا فائلہ کے وزن پہ یا فاؤلہ کے وزن پہ جو آتا ہے وہ ماضی ہوتا ہے مزارے بلکل مختلف ہوگا وہ فائلہ سے یا فائلو جہاں یا فائلو اور اس طرح کی چیزیں آئیں گی وہ مزارے ہوگا ابھی ہمارا تعلق صرف ماضی سے ہے تو ماضی میں دو لوگ کچھ بھول گئے کس کو بھول گئے جو چیز بھول گئے وہ حالتیں نصب میں ہوگی ہوتا ہما یہ مرقبیں اضافی بن رہے ان دونوں کی مچھلی ویسے کہیں گے تو کہیں گے ہوتو ہما ان دونوں کی مچھلی لیکن چونکہ حالتیں نصب میں لے کے آنا ہے تو ہوتا ہما ہو جائے گا ان دونوں کی مچھلی اس کے بعد آئیے واجہ دا موجود سے ہے واجہ دا اس نے پایا واجہ دا ان دو نے پایا ان دو لوگوں نے پایا کیا پایا فیہ اس کے اندر جدارن یہاں پر جو چیز پائی وہ لکھی ہوئی ہے واجہ دا جدارن پیہ یہ بھی جملہ ٹھیک ہے لیکن آیت ایسے ہے کہ فیہ پہلے ہے تو ہم اس کو ایسے ہی رکھیں گے چھیڑ نہیں سکتے ان دونوں نے اس میں اس مونس چیز میں ایک دیوار پائی دیوار they found a wall in what فیہ اس چیز میں مونس چیز کیا تھی وہ بستی تھی تو بستی کریا تو ان کو آپ جانتے ہیں کہ مونس ہوتا ہے اس لیے ہا کی زمین آگے واجہ دا فیہ جدارن اور آگے ہے زارابہ زارابہ لانا مسالت اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی زارابہ بیان کرنا زرب المسل جیسے ہوتا ہے مارنا بھی ہوتا ہے زارابہ کا مطلب اور بیان کرنا بھی ہوتا ہے زارابہ مصالان اس واحد مذکر غائب نے بیان کی مثالا مثال لانا ہمارے لیے زارابہ لانا مثالا اس نے ہمارے لیے ایک بیان کی مثال ونسیعہ اور بھول گیا وہ کہلہ واحد مذکر غائب بھول گیا خلقہ اپنی تخلیق اپنی تخلیق بھول گیا اور ہمارے لیے مثالیں پیش کر رہا ہے اوٹی سی دی خارجہ وہ خارج ہوا خارجو پالا فالا فالو زیادہ ہو تو فالو بن جاتا تو خارجہ خارجہ خارجو وہ زیادہ وہ لوگ زیادہ سارے لوگ نکلے مند سے تیاریہم اپنے گھروں سے دیارہم کیا ہوگا ان کے گھر اور مند آ جائے گا تو دیاریہم ہو جائے گا وہ لوگ نکلے اپنے گھروں سے وہم اور وہ تھے علوفن ہزاروں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اسی طرح سے ختم اللہ اللہ فائل ہے فائل موجود ہے جملے میں صرف اس پہ اقتفاہ نہیں کریں گے بلکہ فائل ظاہر ہے موجود ہے ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی خاتم خاتم جس جو مہر لگا دے ختم اللہ خاتم اچھا ختم اللہ علا قلوبیہم علا قلوبیہم ان کے دلوں کے اوپر علا قلوبیہم ان کے دلوں پر وعلا سمعیہم اور ان کی سماعتوں کے اوپر جہاں تک ایک بات ختم ہمام طور پر وعلا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے یہ دیکھیں نا یہ چیز جو ہے نا یہ والی چیز جو میں انڈرلائن کر رہا ہوں اس وقت یہ جملہ اسمیہ ہے اور ہے وہ کیا لیکن چونکہ گشاوہ جو ہے وہ حالتِ رفع وہ معرفہ نہیں ہے اس لیے وہ مبتدائے مؤخر ہو کے یہاں پر آ رہا ہے تو پرانی باتیں بھی ساتھ ساتھ ذہن نشین کرتے جائیے وعلا اب ساریہم گشاوہ اور ان کی آنکھوں پر ہے پردہ وَلَا هُمْ عَزَابُنْ عَزِيمُ اور ان کے لیے ہیں عذابِ عظیم چلے جی یہاں تک آج رکھیں گے اور میں ایک چیز جو نوٹس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے گردان کو زیادہ پرٹس نہیں کیا فعلا 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 فعلو فعلت فعالتہ فعلنا فعلتہ فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتننا فعلتوں فعلنا اس کو آپ بھی زرہ کوشش کیجے گا کہ کم از کم میرے جتنی سپیڈ سے آپ کو یاد ہو جائے اور تمام مطالب کے ساتھ ہو جائے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم پھر آگے انشاءاللہ تالہ چلیں گے آج ہم نے ایک انٹروڈکشن جو ہے وہ پڑھ لیا جملہ فیلیا کا لیکن ہم نے اس کو اس کے بہت سارے کچھ قوانین ہیں اور بڑے آسان آسان سے اور دلچسپ ہیں ان کو ہم نے دیکھتا ہے تو یہ گردان کو دیکھ لیجیے گا فعلہ اس اکیلے نے کیا فعلہ ان دونوں نے کیا الف لگ جانے سے یہ واؤ آ گیا تو فعلو ان زیادہ لوگوں نے کیا فعلت فعلہ کا اپوزٹ موننس وائز کیا جگہ فعلت دو ہوگے تو فعلہ فعلتا ہو جائے گا دو ہوگی تو زیادہ ہوگی تو فعلنا ان زیادہ موننس چیز ہونے کیا فعلتا یہ انتہ کے وزن پر انتہ کا مطلب ہوتا نا تم فعلتا فعلتو ما فعلتو تو جیسے جیسے ہم لیفٹ سائیڈ کی طرف جاتے ہیں تعداد بڑھتی جاتی اور اوپر سے نیچے ایک سٹپ آتے ہیں تو موننس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی فعلتا فعلتو ما فعلتو فعلتی تم موننس نے کیا انتی سے فعلتی فعلتو ما فعلتو نا یہاں پر یہ دو چیزیں ایک جیسی ہیں عام طور پر یہ دو اور یہ دو ایک جیسی ہوتی ہیں یہاں صرف فعلتو ما کام منہ ریپیٹ ہو رہا ہے میں نے کیا فعلتو جو انی کنتو ہے نا اس کو بھی دیکھیں گے چلکے کانا کا جب گردان کریں گے کانا کی تو انی کنتو تو یہ فعلتو ہے فعلتو میں نے کیا یہ سمجھ لیں کہ جو عربی میں تو جو ہوتا ہے نا وہ میں ہوتا ہے فعلتو فعلنا ہم نے کی تو یہ گردان ہے جی اس کو بھی ذرا دیکھئے گا یہ ذرا جتنی روہ دوہ ہو جائے گی سبان پہ انشاءاللہ اتنا کام آگے آسان ہو جائے گا اور اگر اتنی جلدیہ سبان پہ آسانی سے نہیں بچڑتی ہے تو ابھی اصول پڑھتے جائے گی آہستہ آستہ یہ بھی ذہن نشید ہو جائے گی یہاں اختتام کیا جائے جی کوئی اور بات چیت ہو تو بتائیے گا اور وقت کے بارے میں کہہ رہے ہیں عباس صاحب کہ اگر ساڑھے چار پہ ساڑھے چار دی ساڑھے آٹھ پہ کسی کوئی اتراز نہیں ہے تو ساڑھے آٹھ بجے بھی کلاس ہو سکتی ہے ان کے لیے کنوینیٹ ہو جائے گا تھوڑا سا تو اس میں اگر کوئی اتراز ہے کسی کو تو بتا دیں اس سے ارلی ہم نہیں چلے جائے گے کیونکہ انشاءاللہ کا وقت پھر آ جائے گا تو ساڑھے آٹھ پہ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو ذرا بتائیے گا چلے جائے بات سب ایک پرائے تو آگئی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ذرا مجھے ذرا سمجھ دی ہے اس بات کی کہ ٹائی وقت پیچھے دا کرے اگر آگے کر لیں مطلب آپ کے رائے میں درہ کنفرم کیجئے گا کہ ساڑھے آٹھ آپ کو کنوینیٹ نہیں ہے آکے جی چلے ٹھیک ہے اس پہ پھر مزید تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ابھی پھر فلحال ہم دو کو ہی رکھتے اور پھر انشاءاللہ ہم کل نو بجے دوبارہ اگر کچھ دیکھ لیں گے کوئی فلیکسیبیلٹی ہوئی تو ٹھیک ہے ورنہ دو بجے کوئی چل لیں دیں ٹھیک ہے جی شزاک اللہ انشاءاللہ پھر کل ہم دوبارہ سے دو بجے اس کو لے کے آگے چلیں اللہ علیکم سر اللہ علیکم اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ